السلام علیکم ویور بات کروں گا پیکسولین سرپ کے بارے میں اگر آپ موٹاپے کا شکار ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی اضافی چربی ختم ہو جائے گی یعنی وزن کو کم کرنے کے لیے موپید ہے اور بڑی ہوئی پیٹ کو کم کر دیتی ہے اور اس کے علاوہ اگر قبض ہو تو قبض کو ختم کرنے کے لیے پیکسولین سرپ کا استعمال موپید ہے اور پیکسولین سرپ کا کوئی سائی ڈیپک نہیں ہے کیونکہ پیکسولین ایک ہربل پروڈک ہے اور دائمی قبض کو ختم کرتا ہے اور قبض آنتون کی خشکی کی وجہ سے ہوتی ہے یا وہ لوگ جو کی کم پانی پیتے ہیں اور پیکسولین سرپ کسی بھی پارمیسی سے بہت آنی مل سکتا ہے اب بات کریں گے کہ کن کنڈیشن میں پیکسولین سرپ کا استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کو قبض ہو یا لیور ڈیس آرڈر ہو تو اس کے لیے موپید ہے اور اس کے علاوہ اگر مائدی کا گیس ہو یا کرونک قبض ہو تو ایسی کنڈیشن میں پیکسولین سرپ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر وزن بڑا ہوا ہو یا اگر پیٹ پولا ہوا ہو تو ایسی کنڈیشن میں پیکسولین سرپ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ڈیجیشن کو ٹی کرتا ہے اور اس کے علاوہ بھوک کو بڑھاتی ہے اور خون کو ساپ کرتا ہے اور اس کے علاوہ مائدی کے لیے موپید ہے اور اس کے علاوہ خات پاؤ کا جلن ہو یا جگر کی گرمی ہو تو تب بھی پیکسولین صرف کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر کیسو کو بواسر ہو تو بواسر بھی قبض کی وجہ سے ہوتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں پیکسولین صرف کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کیسو کو شگر ہو اور ساتھ میں قبض ہو تو قبض کو ختم کرنے کے لیے پیکسولین صرف کا استعمال مپید ہے اب بات کرتے ہیں دوسر یعنی طریقہ استعمال کے بارے میں تو بڑوں کے لیے دو چائے کا چمچ دن میں ایک یا دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ رات کو استعمال کرے لیکن ایک چیز کا خاص خیال رکھو کہ کوئی بھی میڈیسن ڈاکٹر کی مشورے کے بغیر استعمال نہ کرے اور چودہ ساتھ سے کم ہوئر بچوں کو آدھی چائے کا چمچ دن میں ایک مرتبہ استعمال کرے اب بات کرتے ہیں سائر ڈی پک کے بارے میں تو یہ ہربل پروڈک ہے اس کا کوئی خاص سائر ڈی پک نہیں ہے لیکن اوور ڈوز کی وجہ سے موشن بھی ہو سکتا ہے اور ڈائریہ بھی ہو سکتا ہے اب بات کریں گے کانٹر ایڈکیشن کے بارے میں کہ وہ کونسی حالت ہے جس میں پکسولین صرف کا استعمال نہیں کر سکتے اگر کسی کو موشن ہو تو ایسی کنڈیشن میں پکسولین صرف کا استعمال نہ کرے اور اس کے علاوہ اگر کسی کو الرجی ہو تو ایسی کنڈیشن میں پکسولین صرف کا استعمال نہ کرے اور اس کے علاوہ اگر بڑی آن کا انفیکشن ہو تو وہ لوگ بھی پکسلین سرپ کا استعمال نہ کریں تو امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کر دینا شیئر کر دینا اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ کر دینا اگر چینل پہ نیو ہو تو سبسکرائب کر دینا